اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین جس طرح آپ دکھی ہیں پوری قوم دکھی ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے پہلے امریکہ سے میچ ہارا اور اس کے بعد انڈیا سے بھی میچ ہار بیٹھے جو کہ انہیں کسی صورت نہیں ہارنا چاہیے تھا خصوصاً این حالات میں جب پوائنٹس ٹیبل پہ وہ بہت نیچے ہیں اور پھر اگر آپ نے بالنگ میں انہیں پکڑی لیا تھا تو پھر آپ نے ایک سون نیس کا ٹارگٹ کیوں حاصل نہیں کیا اس شدید افسوس اور غم و غصے کی قیفیت میں پاکستان میں شاید ہی کوئی بندہ بچا ہو جس نے اس پہ تفسرہ نہ کیا ہو یا اس پہ تجزیہ کاری نہ کی ہو اب ایسے میں میں نے اپنے آپ سے سوال پوچھا کیا میرا تفسرہ کرنا اس پہ ضروری ہے تو مجھے جواب ملا کہ ہاں ضروری اس لیے ہے تو مجھے جواب ملا کہ ہاں اس نالائک ٹیم اور ناہل کرکٹ مینجمنٹ پر جتنا غصہ کیا جائے کم ہے اس لیے مجھے بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ جو مجھے ریگولر فالو کر رہے ہیں کم از کم ان کا کچھ شاید غم ہلکہ ہو سکے میرا کھل کے اظہارے خیال کرنے سے اور اس لیے بھی کہ ہمارے بہت سے کرکٹ سپیشلسٹ تفسرہ کار جتنا بھی بے باق تجزیہ اور تفسرہ کریں ان کی کہیں نہ کہیں ذاتی پسند اور ناپسند نظر آ جاتی ہے میرا اس حوالے سے ماننا یہ ہے کہ جہاں قومی وقار کی بات آئے وہاں ذاتی پسند اور ناپسند میرا جاننے والا تیرا جاننے والا میرے عزیزو اکارب کا قریبی یا دور کا تعلق دار یہ سارے رشتے ناتے بھول جانے چاہیں لیکن ہمارے ہاں سسٹم کو ایسا بن گیا ہے کہ لوگ نہیں بھول پاتے چاہے پالٹکس میں ہو چاہے کرکٹ میں ہو چاہے بیروکریسی میں ہو لوگ ذاتی تعلق رشتداریاں پورا سسٹم پاکستان کا ایسا بن گیا ہے اور جہاں قومی وقار کی بات ہو وہاں ذاتی تعلق کو یقینا یک سر ہمیں بھول جانا چاہیے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا اب آتے ہیں میچ کی طرف جب پاکستان امریکہ سے آ رہا تو میں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان بھارت سے جیت گیا تو ہم کہہ سکیں گے کہ پاکستان امریکہ سے ایک سیٹ اپ کے تحت امریکہ میں کرکٹ کے فروغ کی خاطر آ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم آئرلینڈ زمبابوے کینیا بنگلہ دیش وغیرہ کے لیے ایسی خدمات سرانجام دے چکے ہیں اب جب کہ ہم بھارت سے محض ایک سو بیس کا ٹارکٹ حاصل نہیں کر سکے تو میں اپنا یہ الزام واپس لیتا ہوں ہم امریکہ سے کسی سیٹ اپ کے تحت نہیں آرے بلکہ ہماری ٹیم کی قابلیت ہی اتنی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری سیلیکشن درست تھی یقینا بیسٹ اویلیبل ٹیم ہم نے نہیں کھلائی مگر انڈیا کو ایک سو انیس کے سکور تک ریسٹرکٹ کر کے ہماری بالنگ نے کم از کم اپنی سیلیکشن درست ثابت کی بلخصوص نصیم شاہ نے تین آمر نے دو حارس نے تین اور شاہین نے ایک وگڈ لی یہ بھی اگر دیکھا جائے تو انڈیا کو ایک سو پانچ سے آگے نہیں جانا چاہیے تھا لیکن مگر وہ ایک سو انیس پر بھی جب چلے گئے تھے اس وقت بھی جو جیتنے کے امکانات دیکھے جا رہے تھے تین پرسنٹ انڈیا کے حق میں تھے اور نائنٹی پرسنٹ پاکستان کے حق میں تھے اب ہم یہ میچ اصل میں ہارے کہاں ہم ہارے اپنی ناکس بیٹنگ کی وجہ سے بیٹنگ میں اگر دیکھا جائے تو کیپٹن ہمارے بابر ہیں انہیں کینگ بابر کہا جاتا ہے ان کی تعریف کے پل باندنے والے انہیں کینگ بابر کہتے ہیں اب بابر صاحب جس طرح آؤٹ ہوئے ہیں صاف لگ رہا ہے کہ وہ کیچنگ پریکٹس کرا رہے ہیں انڈیا کا سلپ میں جو کھڑا ہوا فیلڈر ہے اسے کیچنگ پریکٹس کرا رہے ہیں جب بابر آزم کو پتا تھا کہ ایک سپیشل فیلڈر انہوں نے سلپ میں بلائے ہی آپ کے لئے خدمت کے لئے ہے تو آپ انہیں باقاعدہ انہیں کیچنگ پریکٹس بابر آزم کرا رہے ہیں جس طرح بابر آزم آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں رزوان کی فورٹی فور بال کھیلنے کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ جسپریت بھمرا فورٹی فور بال کھیلنے کے بعد جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی اور سنسیب بیٹنگ کرنے والا پلئر موجود نہیں ہے بابر آؤٹ ہو چکا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے اسے آخر تک لے کے جائیں لیکن اس میں رزوان ناکام رہے عثمان کی بات کر لیں عثمان خان آپ نے یو اے اے کی ٹیم کو چھوڑا کیا اس دن کے لئے چھوڑا تھا عثمان خان صرف گرین شرٹ پین لینا کافی نہیں اس کی عزت اور وقار کا خیار رکھنے کی باری ذمہ داری بھی آئید ہوتی ہے اور ہمارے آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب نے اسی کرکٹ ٹیم کو روانگی سے قبل جی ایس کیو میں کھانا دیا اور وہاں یہ تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے وہاں انہوں نے پاکستانی ٹیم کو یہ واضح الفاظ میں کہا تھا کہ آپ کسی بھی ٹیم سے بھلے آر جائیں انڈیا سے نہ آرنا حالانکہ آرمی چیف سمیت کسی بھی حکومتی یا ڈنڈے والے صاحب کو ٹیم کی اس طرح کی برین واشنگ نہیں کرنی چاہیے حضور یہ کرکٹر ہیں چونڈا کے محاذ پر نہیں جا رہے کرکٹ گراؤنڈ میں ایک ورڈ کپ کھیلنے جا رہے تھے اور وہاں دنیا کی تقریباً بیس مختلف ٹیموں سے کھیلنے کے بعد انہیں ورڈ کپ جیتنے کے لیے ہمیں انکرج کرنا چاہیے تھا نہ کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ آپ جس سے چاہے ہار جاؤ صرف انڈیا سے نہ آر ہو یہ کس قسم کی برین واشنگ آپ کر رہے تھے اور یہاں کرکٹ ٹیم کے ساتھ اگر کوئی ماہر نفسیات تھا تو اسے اس بات پہ اتراز بھی کرنا چاہیے تھا اور جب یہ خبارات میں یہ خبر پبلش ہوئی تو اس پہ ہمارے تفسرہ کاروں کو اگر ان میں حمد اور جرت ہوتی تو وہ اس پہ بات بھی کرتے جو سپیشلی کرکٹ پہ تفسرہ صبح و دوپیر شام کرتے ہیں کہ آرمی چیف یہ کس قسم کی ترغیب دے رہے ہیں قومی ٹیم کو کیا یہ محاذ پر کھیلنے جا رہے ہیں بھارت کے ساتھ آپ نے کرکٹ ٹیم کو بھی بھارت سے جنگ کھیلنے کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا اس نہٹ جسٹیفائیڈ بات ہو رہی تھی عثمان خان کی حضور پوری ایننگز کے دوران ایک سٹروک بھی کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کھیل سکے اس کے بعد باری آتی ہے فخر زمان صاحب کی آٹھ گینوں پر تیرہ رنز بنائے چند لمحوں کے لیے کہ یوں لگا جیسے اٹھتیس ہزار تماشائیوں کو صاحب سنگ گیا ہو کیونکہ وہاں اکثریت انڈین میں سپیکٹیٹرز کی تھی اور جب فخر زمان نے ایک چوکہ اور ایک چکہ لگایا تو انڈینز کو بالکل صاحب سنگ گیا یہ امپریشن دینے کے لیے فخر زمان کا یہاں تک آٹھ باز کلنا ٹھیک تھا اس موقع پر ہماری بیٹنگ مکمل دور پر بارتی بالرز پر حاوی ہو چکی تھی اب اس کے بعد رزوان اور فخر کو بطور سینئر پلئئرز چھالیس گینوں پر چھالیس سکور چاہیے تھا اگر آرام سے بنانا چاہتے تو بنا سکتے تھے جبکہ پاکستان کے صرف دو کھلاڑیا اٹھ ہوئے تھے لیکن نہیں چوکے چکے مار کر مسلز دکھا کر ہیرو بننے کا شوق چڑھا تھا اپنے فخر بھائی کو ہماری اصل تباہی اس کے بعد شروع ہوئی جب اماد شاداب خان اور افتخار چاہ چاہے پہلے تو بابر اور گیری کرسٹن سے پوچھا جائے کہ آپ نے شاداب کو کیوں نہ بھیجا بابر نے شاداب سے بالنگ اس لیے نہ کرائی کہ کہیں اپنا دوست ایکسپوز نہ ہو جائے چوکے چکے نہ پڑ جائیں تو کیا صرف بیٹنگ کے لیے اسے کھلایا اگر ایسا ہی تھا تو فخر کے بعد آپ شاداب کو بھیجتے بالخصوص ان حالات میں جب دو روز قبل اسی شاداب نے امریکہ کے خلاف قدرے بہتر بیٹنگ کی ہوئی تھی مطلب اس کی بیٹنگ چل رہی تھی تو بھیجو اسے اوپر آپ اماد وسیم صاحب آگئے آپ یہ تصویر دیکھیں ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی اس لیے کرسی پر بیٹ کر نماز پڑ رہے ہیں اور آپ انہیں اتنی اہم پوزیشن پر بیٹنگ کے لیے بھیج رہے ہیں جو ان کی مین جا بھی نہیں اگر رزوان سنبل کر کھیل رہا ہے تو ہارڈ اٹنگ کے لیے افتخار کو بیجو اور اگر رزوان کو گیر چینج کرنے کا کہنا ہے تو شاداب کو روک کر کھیلنے کے لیے بیجو اماد وسیم کو تو بھیجنے کی کوئی توقی نہ بنتی تھی اور اس نے اس بات کو درست بھی ثابت کیا محصوف ایسے بال سمس کر رہے تھے جیسے گلی محلے کا میچ ہو اماد وسیم کی اس بڑک کا بھی کل پول کھل گیا کہ محصوف نے اگلے روز ایک بیان میں خود کو بہترین آل راؤنڈر قرار دیا کہ میں بالنگ میں اوپن بھی کر سکتا ہوں اور نمبر چار سے آٹھ تک بیٹنگ بھی کر سکتا ہوں کوئی اور کر سکتا ہے نہیں اماد وسیم آپ کے علاوہ اس طرح کا کام کوئی نہیں کر سکتا جس طرح آپ نے کل انڈیا کے خلاف کیا جب شاداب کریز پر آئے تو ہمیں چھتیس پر چالیس سکور چاہیے تھا مگر شاداب کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا دوسرے انڈ پر اماد وہ پہلے ہی دل چھوڑے بیٹھے تھے جب افتخار کریز پر آئے تو ہمیں بائیس بال پر بتیس سکور چاہیے تھا اب اگر افتخار چاچا کو ہارٹ ہٹنگ کی وجہ سے ہی ٹیم میں ہم نے رکھا ہوا ہے تو حضور لیکن آپ نے ثابت کیا کہ آپ ٹیم کے لیے کرکٹ بورڈ کے لیے قومی خزانے کے لیے سولہ لاکھ مہانہ کا بوجھ ہیں نسیم شاہ نے آخری اوبر میں جس طرح چار گیندوں پر دست سکور کیا لوگ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر نسیم شاہ کو اماد شاداب اور افتخار سے پہلے بیج دیا جاتا تو شاید وہ ان نکموں کے لیے کچھ آسانی پیدا کر دیتا اس میج کے حوالے سے دنیا بھر سے تفسرے ہو رہے ہیں مگر چند ایک تفسرے ایسے ہیں کہ ان پر تفسرہ کیا جانا ضروری ہے سب سے پہلے میں پاکستان کی لیجنڈ کریکٹر اور ورڈ کپ واحد ورڈ کپ جیت کر لانے والے عمران خان کا تفسرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آپ ذرا سنیں ایک منٹ کا کلپ پہ جب تمہیں خار کا خوف آ جاتا ہے تم جیتنے کی ساری اپیچوریٹیز بس کر لکھ اور جیتنے کی سٹریٹیجی اور ہارنے کی اور نہ ہارنے کی اور ہوتی ہے اس کے دین سلیکشنی فرق ہوتی ہے مائنسیٹی فرق ہوتا ہے جیہاں ناظرین عمران خان کا تفسرہ کمال کا تفسرہ ہے پرانا ہونے کے باوجود بار بار اسے دیکھا جائے تو یہ سٹنٹڈ گروتھ والی اس کرکر ٹیم اور آرمی چیف آسم منیر سے رشتداریوں کے باعث کرکٹ بورٹ سمالے بیٹھی ہماری مینجمنٹ محسن نکوی اور وہاب ریاض کو بار بار دکھائے جانے کے باوجود یہ بات سمجھ نہیں آ رہی حالانکہ پوری قوم کو عمران خان کی کرکٹ کے علاوہ ملکی حالات جغرافیائی اہمیت قومی ترجیہات اور عالمی سیاست میں ہمارا ممکنہ کردار کے حوالے سے ہر بات سمجھ بھی آ رہی ہے اور شاید اس لئے پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی بھی ہے لیکن کرکٹ کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو محسن نکوی کو نہیں آ رہی وہاب ریاض کو نہیں آ رہی بابر آزم کو نہیں آ رہی اور بابر آزم کی اس نکمی ٹیم کو نہیں آ رہی دوسرا تفسرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں شاید آفریدی کا شاید آفریدی صاحب انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے اس وقت اس ورڈ کپ کے لیے ایمبیسڈر بھی ہیں جب پاکستان امریکہ سے آ رہا تو محسن نکوی نے تفسرہ کیا کہ انڈیا کے ساتھ میچ ہو لینے دیں اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ ٹیم کے اندر کیا چل رہا ہے ان کا اشارہ اس طرف تا کہ ٹیم کے اندر گروپس ہیں اور سیاست ہو رہی ہے اب شاید آفریدی کو کوئی بتائے کہ حضور آپ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے جب ایمبیسڈر ہیں ایک طرف دوسری طرف آپ کا داماد اب اس لیے جو بیٹے کے برابر ہوتا ہے شاہین شاید آفریدی وہ ٹیم میں کھیل رہا ہے ابھی تادہ تادہ کپتانی سے اسے اٹھایا گیا ہے اور دوبارہ وہ کپتان بننے کا امیدوار ہے اس ساری صورتحال میں ایک تو کنفلکٹ آف انٹریسٹ آپ کو بتانا ہے کہ وہ بھی کسی بلا کا نام ہے اور دوسرا بینگ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے ایمبیسڈر کے طور پر بھی آپ کی کچھ ابلیگیشنز ہیں لیکن آپ نے زندگی بھر نہ کنفلکٹ آف انٹریسٹ کی طرف توجہ دی اور نہ اس طرح کی کوئی انٹرنیشنل ابلیگیشن کی ذمہ داری آپ کے کانوں کے پاس سے گزری اس لیے آپ کو کون بتائے آپ تفسرہ فرما رہے ہیں کہ ٹیم کے اندر پالٹکس ہے ٹیم کے اندر گروپ ہیں اب جبکہ صرف ہم دو میچ کھیلے ہیں اور آپ موسن نکوی صاحب کے مطابق ابھی ہم آؤٹ نہیں ہوئے ورڈ ٹورنیمنٹ سے آپ یہ تفسرہ فرما رہے ہیں اب اس کے بعد یہ ٹیم کیا باقی مندہ میچ سکون سے کھیل سکے گی ہرگز نہیں کیونکہ آپ جیسے منٹر آپ جیسے سوسر اور آپ جیسے انٹرنیشنل کرکٹ کے امبیسیڈر ہوں گے تو پھر اس ٹیم کا یہی حال ہونے ہے جو اس وقت ہو رہا ہے آپ نے یہ تو اعلانیاں بیان دیا آپ پتہ نہیں بھی ہائنڈ دی دورز کیا کس قسم کی سازشوں میں ملوث ہوں گے اور اب آخر میں انور مقصود صاحب کا تفسرہ سنے ہمارے سے دستاک موجود ہیں انور مقصود صاحب پاکستان سے آل داوئی میچ دیکھنے کے لئے آئیتے ہیں امریکہ کیا کہتے ہیں آج کی پرفارمنس پہ ایک سو بی سن بہت تھے جو حال ملک کا ہوتا ہے وہی خیم کا ہوتا ہے مجھے معلوم تھا کہ بہت مشکل سے پڑیں گے میں جب تین آؤٹ ہوئے تو میرا جل تھا کہ میں باہر چلا جاؤں مگر میں ساتھ کے دوست بیٹھے ہوئے تھے کہلے کہ رکھ جائیں گے کس طرح کھیلے ہیں ایک سو بی سن کوئی ٹوٹل نہیں تھا اتنا بڑا سکور نہیں تھا اگر تھوڑی سی محنت کی جاتی تو یہ سکور چیز کیا جا سکتا تھا یہ محنت تو کر کے آئیتے ہیں آرمین کی ٹریننگ کر کے آئیتے ہیں آپ کو پتا ہے وہاں سپیشل ٹریننگ ہوتی ہے دیا ناظرین میرے خیال میں انور مقصود صاحب نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے اجاز چاہوں گا بہت جلد ایک اور بھی علاقے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھئے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے اللہ حافظ